موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک آپ سب کو صحت والی لمبی زندگی دے آمین میں ہو رہی ہوں لیٹ گھڑی آ چکی ہے اور آئیزہ اللہ حافظ ممہ سعودی عربیو میں ویکنڈ دو دن کا ہوتا ہے فرائیڈے اور سیچڑے رونک شروع ہو جاتی ہے تھرسڈے نائٹ سے ہی تو میں نے سوچا جاتی ہے آپ لوگوں سے پولر کی روٹین شیئر کروں فریش لکس سے بھرا ہوا ویکنڈ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے چائے میں ساتھ ہی لائی تھی آج تو میں نے کچھ ایکسٹر ہی سپیڈ سے چائے ختم کی کیونکہ کلائنٹس آنا شروع ہو گئی تھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج یہاں پہ ویکنڈ ہے تو ویکنڈ کی رونک لگنی یہاں پہ سٹارٹ ہوگی تھی میری ایک اور کلائنٹ بیٹنگ پہ ہے جن کے کرنے ہیں میں نے ایبرو بلیچ آج آپ کو ہر طرح کب لوڈر ہے سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ عرب لیڈیز اپنے بالوں کو سٹریٹ رکھنا اتنا ہی ضروری سمجھتی ہیں جتنا ہم ایشنز لوگ اپنے بالوں میں تیل کی مساج کرنے کو ایمپورٹنس دیتے ہیں چلنج خیر سے ان کا تو ہوا ڈن اور اس کو واش کر کے ہم نے رکھا ہے سنیٹائز ہونے کے لیے آئیبرو بلیچ ڈن اور ساتھ ہی ایک اور کلائنٹ ہیڈ رائر کے لیے ماشاءاللہ سے جو لک اور شائن ہیڈ رائر سے آتی ہے وہ سٹریٹنر سے نہیں آتی ہیڈ رائر سے ایک الگ ہی بالیم آتا ہے بالوں میں آئیبرو تھریڈنگ کی میری یہ کلائنٹ ماشاءاللہ ان کے ایبرو جتنے تھیک اور لیند تھی ہیں اس حساب سے ان کی شیپ بہت ہی پیاری بنتی ہے اور مجھے اتنی احتیاط کے ساتھ کرنی پڑتی ہے کیونکہ اتنی تھکنس کے ساتھ ایبرو میں تھوڑا سا فرق بہت جلدی نظر آ جاتا ہے لوگوں کو ان کی کی ہے سٹیپ کٹن اچھا اس کی تھریڈنگ اور ڈائے کے دوران میری کوئی کلیک فری نہیں تھی جو کیم پکڑتی ہے ابھی میں نے خود پکڑا وے سوچ آپ لوگوں کو شیپ ہی دکھا دوں کیونکہ ایبرو ڈائے کے بعد پروپر شیپ کیسے لگتی ہے لگ چکے چیئر کے ساتھ جس کا مطلب یہ ہے کہ میں کروں گی سی بلو ڈرائے اور باقی میری کلیکس کریں گی کلائنٹس کے باقی سرویسز کمپلیٹ تو چلیں پھر اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ لائن میں تین چرکس میں میری بیٹ گئی ہیں ہیڈ ڈرائر کے لیے میں نے کر دین کی بلو ڈرائر دن کیونکہ پھر کوئی فری نہیں تھا کیمپ پگڑھنے کے لیے برش کی ہونے والی سپائی اور اس کو دھوکے کریں گے سنیٹائزر ایک اور بلو ڈرائے اور انہوں نے بھی کرانے ہیں اپنے بال سٹریٹ اور یہ میری ریگولر کسٹمر ہے ماشاءاللہ چلیں جی وہ تو دن ہو کے ہو رہی ہے تیار اب میں نے کرنی ہے اس بیبی کی ہیڈ ڈرائر ان سے پوچھا کہ کیسا ہیڈ ڈرائر چاہیے تو ان کو رولنگ چاہیے تھی نیچے تھوڑی تھوڑی سی تو اب ہم کریں گے ان کے رول کیونکہ ان کو زیادہ اوپر تک نہیں چاہیے ایک ہوتا ہے کہ فل ہاپ بالوں تک رول آنے چاہیے اور ان کو صرف نیچے نیچے ٹپس پہ رول چاہیے تھے تو ہم اسی حساب سے ان کی بلو ڈرائے کریں اس دوران میری فرینڈ آ چکی تھی پولر میں وہ پہلے تو میری کلائنٹ تھی لیکن اب میری بہت اچھی فرینڈ ہے وہ اتنی نائس اور اتنی سویٹ لیڈی ہے کہ وہ میرے پاس بھی نہیں آ رہی تھی کہ کہیں شازیہ ڈسٹرب نہ ہو اور دور بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی تو پریشان ہوئے جا رہی تھی کہ شازیہ آپ اتنا کام کر رہے ہو آپ اتنا تھک رہے ہو میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت نائس ہے اور اتنے چھوٹے دل کی بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہے اللہ پاک ان کو صحت اندرستی دے میں ان سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ بیجی تھی بلو ڈرائر کا شور تھا اور وہ میرے لیے اتنے سارے گفت لے کے آئی نہیں تھی وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں آتی جب بھی آتی ہے میرے لیے اتنے سارے گفت لے کے آتی ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو لاسٹ میں دکھاؤں گی ان کے گفت ہیٹ ڈرائر کی ہیٹ کافی زیادہ ہوتی ہے اور اتنی ہیٹ اپ کے بعد میرے ہاتھ لال اور گرم ہو رہے تھے جلن ہو رہی تھی ہاتھوں میں سٹیپ بے سٹیپ ہر لیئر کو ہم نے ان کی پین اپ کر دیا ہے کیونکہ جن کا فنکشن لیٹ نائٹ ہوتا ہے وہ ایسے ہی رول پین اپ کر آکے چلی جاتی ہیں اور فل تیار ہونے کے بعد جب آپ اینڈ میں ان پین اپ کو اوپن کر کے یہ بال کھولتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت رول آئے ہوتے ہیں بالوں میں یہ اپنی لاسٹ لوک کے ساتھ سیٹ ہو گئے ماشاءاللہ اب یہ گھر جائیں گی لیٹ نائٹ جب کھولیں گی ماشاءاللہ ان کے بہت خوبصورت رول آئے ہوں گے کیونکہ ہم نے کور بھی کر دیا تاکہ یہ خراب بھی نہ ہو نیکسٹ کلائنٹ ہے میری ان کو ہیر کٹ کے ساتھ بلوڈ ری سیٹ اپ چاہیے کٹنگ کے بعد ان کا بلوڈ ری سیٹ اپ ہوا ڈن اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوش تھی اپنی چینج لوک دیکھ کے یہ انڈین کلائنٹ ہے میری کافی ہیپی ہو کے گئی یہ بھی 10.20 ہو رہے ہیں اور میری لاسٹ کلائنٹ ہے بلوڈ ری کے چلیں فٹا فٹ ان کو بھی ڈن کرتے ہیں چلیں ماشاءاللہ یہ ہوگی ہے ڈن پونے گیارہ ہوگی کرتے ہیں ڈرائیور کو کال اور لائٹن کرتے ہیں آج کی روٹین ہماری ہوگی ڈن یہ تھی ہماری ویکنڈ کی بولر کی روٹین سارا دن بیجی گھر سے فریش آئے تھے اب ہم تھک چکے گھر جائیں گے کھانا کھائیں گے وہ الگ روٹین ہے سارا دن ایبرو کلر لگا رہتے ہیں یہاں یہ میری وہ مہندی ہے جو بھی بھی نہیں اترتی اور آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کروں بہت خیار رکھتی ہے میرے میں انہیں بہت اچھی لگتی ہوں پتہ نہیں کیوں وہ خود بہت اچھی ہیں دل کی بہت ساف ہے پیاری سی سویر سی میرے لیے ڈریس لے کے آئے ہیں جو رلی بھی ہے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں آتی میرے لیے وہ جب بھی آتی اتنی سویٹ ہو خالی ہاتھ نہیں آتی میں نے ان سے کامین کا اشیہ جی ایسے لگتے ہے جیسے آپ نہ جیسے کہتے ہیں بیٹیوں کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے آپ ایسی میرے میکے سے آتی اور کہتے ہیں کہ شاد اے بست خالی ہاتھ نہیں جانا بہت کچھ لے کیا یہ بہت اللہ پاک ان کے رسک میں اور یہ دیکھیں اس میں ہمیں ہمیں میک اپ ایشوڑو لائیں ہوں ایشوڑو لائیں ہوں میرے لئے ان کو ہوتا ہے کہ شادیا تم ہر وقت تیار رہا کریں بس یہ دیکھیں آیا اللہ سو سویٹ آشا جی تینکیو 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 جوڑلی میک اپ ڈریسز کون دیتا ہے ابھی تو بیچاری جب بھی آتی میں بیزی ہوتی میرے پاس ٹائمی نہیں ہوتا کہ میں بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کر سکوں پھر بھی دیکھیں اتنا کرتی ہوں ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں اچھے لوگ دنیا میں ہیں آج ڈریور بھی ٹائم لے رہے ہیں پتہ نہیں کب تک آئے گا اور میں تھکن کے باوجود اتنے پیارے گفٹ کے ساتھ گھر جا رہی ہوں خیر سے آپ لوگ بھی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں میں نے کابلوں کے ساتھ اپنی پولر کی روٹین شیئر کروں کہ سارا دن میں پولر میں کرتی کیا ہوں اور آج ویکنڈ تھا خیر سے ہر بندہ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا کام مشکل ہے دوسرے کا بہت آسان ہے ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے ہر بندہ جو رسک کماتا ہے وہ بڑی محنت سے کماتا ہے ہر کام میں محنت لگتی ہے اپنا خیار رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا ہو سکے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ آپ لوگ کو چھوٹ چھوٹی ٹپس کے ساتھ ہر چیز سکھاؤں گی اب تو ویڈیو کول ہے نا امنے سامنے رہیں گے ہر چیز آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سکھاتے رہوں گے اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ